چھوڑنا سب کو چھوڑ دو والدین کو نہ چھوڑنا عزیز و اقلیبہ کو نہ چھوڑنا کیونکہ جس سے محبت کر لی ہے وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک حق ادا کرو اور ہر ایک عدل چیتو ہر ایک کے ساتھ پیار سے پیش آو کیونکہ یہ پیار اسی پیار سے ہے اب سمجھا رہی ہے آپ میں نہیں ہے اب دیکھو گوھر کرو جو حدیث باپڑی ابن عمر کون ہے سیدنا فروع اعظم امیر مؤمن رضی اللہ تعالیٰ لختے جگر بہت بڑے صحابی جلیل قدر صحابی ابن عمر آپ کا پاؤں سو گیا شل ہو گیا امام بخاری امام بخاری الادب المفرد میں اس حدیث کو لائے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا پاؤں مبارک شل ہو گیا یاروں سے مشورہ ہوا کہ اس حالت میں کیا کرنا چاہیے مشورہ دینے والے بھی صحابہ کیا مشورہ ہوا کیا کرنا چاہیے انہوں نے کہا ابن عمر جو سب سے زیادہ پیارا ہے جو تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے اس پیارے کو پکارو اس کو آپ حدیث نہ ہو تو پھر مجھے پکڑو الادب المفرد ریکارڈ ہو رہا ہے الادب المفرد امام بخاری کی اور ابن عمر کا پاؤں شل صحابہ سے مشورہ وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پیارا ہے اسے پکارو اٹھا کے تو کوئل مفرد انہوں نے کیسے پکارا کہا یا محمدہو کیا کہا یا محمدہو پیار سے پکارا جو پیارا ہے اسے پکارو جب پیار سے یا سے نعرہ لگایا ادھر پکارا ہے اسے پکارو یا رسول اللہ یہ ہے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ اس آقا کو پکارے اور تاجدار خط میں نموت کا نعرہ لگائے پوری زندگی اسے فالج نہیں ہوگا یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے یہ عمر عمر نے کر کے بھی دکھایا ہے تجربہ ہو چکا ہے تا بھی ہوتا ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان ہے لیکن مثال موجود ہے مثال موجود ہے اب اس پہ گفتگو گئنے دوالا کہے میں نے جو آیت کریمہ بڑی یا ایوہنہ سلمتوہ انہ اے نفس مطمئنہ ارجے الہ رب آپ نے رب کی طرف آ جا کیا کہا مر جا ختم ہو جا یہ کسی اور کا ذہن ہوگا قرآن کہتا لوٹا قرآن یہ نہیں کہتا تو ختم ہو گیا یہ کافر ہیں جن کی سوچ تھی کہ مندے کے بعد ختم ہو جائیں گے آئیدہ کنہ تراب کیا جب ہم مندے کے بعد مٹی ہو جائیں گے انہ لمبعوس ہون ہمیں دوبارہ اٹھائے جائے گا وہ قیامت کے منکر تھے اور ان کا یہ نصریہ تھا کہ مندے کے بعد ہم مٹی ہو جائیں گے کس کی سامنے میں کھڑا نہیں ہونا پڑے گا پیش گئی نہیں ہوگی سزائیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا بس یہی جہان سارا کچھ ہے یہ کافروں کی سوچ تھی دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج ایک طبقہ ایسا ہوا انہوں نے وہی سوچ ہمارے مسلمان نے ڈویلٹ پرنے کی کوشش کی اور میڈیا پر بڑا خرچ کیا لیکن اللہ کا فضل ہے علماء سنت نے بھی یہ جو سوچ قرآن کی ہے اسے بھی ڈویلٹ پرنے کی کوشش کی اور بہت دور تک اس سوچ کو پہنچایا ہے کہ بندہ مرتا ہے مرنا ختم ہونے کا نام نہیں ہے ختم ہونے کا یہ کافروں کی سوچ ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے مومن کی سوچ ہی ہے مرنے کے بعد اور جہاں ہے اس جہاں میں بھی آزمائش ہے اس جہاں سے بھی آگیا جہاں ہے وہاں بھی آزمائش ہے اس کے بعد جب زلط ہو جائے گا پھر جنت جنتی جنت میں رہیں گے جہنمی جہنم میں رہیں گے مرنہ نہیں ارجعی الاربک کدھ لوٹا ہو مجھے بتاؤ آپ گھر سے آیاں نا کام سے ہیں گھر سے آیاں واپس جائیں گے تو کدھر جائیں گے لوٹ کے گئے میں لوٹنے لگاؤں اپنی اصل کی طرف جانے لگاؤں اللہ با مدہ ارجعی اے نفس متمائنہ تجھے ادھر بیجا تھا یہ آرزی گھر تھا یہ آرزی گھر تھا تیرا تو یہ گھر نہیں تھا تجھے جدھر سے بیجا تھا میں نے وہ تیرا اصل گھر تھا عالم ارواح میں جدھر سے تجھے بیجا تھا اچھا وقت ہو گیا آج ادھر آجا آپ نے گھر آجا ایک گھر سے دوسرے گھر یعنی عالم ارواح سے ایک مقام ہے ایک جگہ ہے ایک پیٹ ہے ایک جہاں ہے اس جہاں سے یہ آیا آتے ماں کے پیٹ میں آ گیا اور ماں کے پیٹ بھی ایک جہاں ہے اس جہاں سے نکلا اور دنیا کے پیٹ میں آیا اور اس پیٹ سے جب نکلا تو قبر پہ پیٹ میں گیا وہ برسخ میں پیٹ میں گیا اب برزخ پیر میں نکلے گا تو بھی محشر ہوگا اور محشر میں پھر اس کے بعد جلد اور دوستر یہ مراہ کا یہ تو سیر ہی کرتا رہا یہ سیر ہی کرتا رہا اپنی اصل کی طرف ارجعی الہ ربی کی راضی ادم مردیہ آجا میری طرف تو مجھ سے راضی ہے میں تم سے راضی ہوں تو کیسی زنگی گزار کے آیا ہے میرے محقوب کی غلامی اختیار کر کے آیا ہے زن و رات مجھے راضی کر کے آیا ہے اب میں آنے سے پہلے تجھے یہ مجدہ سناتا ہوں تجھے یہ خوش عبری سناتا ہوں اے نفس مطمئنہ لوٹا اپنے رب کی طرف سے کہ تُو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں فَدْخُلِي فِي عبادی میرے بندوں میں داخل ہو جاؤں میرے وَدْخُلِي جنتی اور میری جنت میں داخل ہو جاؤں آکر اللہ پاک ہمیں بھی نفس مطمئنہ اتا فرمادی ہمارا نفس مطمئن ہو جائے ہمارا نفس چلو میں اس پہ بات ختم کرنے لگا ہوں نفس کی چار کسمیں ہیں کتنی اللہ پاک فرمادہ اِنَّ النَّفْسَ الْأَمْمَارَا پہلی کسم ہے نفسِ اَمْمَارَا وہ جو نماز نہیں پڑھنے دیتا جو سچ نہیں بولنے دیتا جو جھوڑ بولنے پر اکساتا ہے اور جس سے آپ ایک جسے کو زبا کرتے ہو جس سے ٹکیتیاں ہوتی ہیں جس سے غداریاں ہوتی ہیں جس سے ختمِ نبوت پر بھی ہوتی ہیں یہ سارے کام کے پیچھے اُبارنے والا ایک نفس ہے اسے نفسِ اَمْمَارَا کہتے ہیں اور اس کا گہرہ دوست شیطان ہے شیطان اسے پمپ کراتا ہے باہر رہ کر اور پھر یہ بندے کو اس پہ اُبارتا چل یہ کام کر اور اس کا غلام بن کر چھوڑیاں چراتا ہے دیانت داری نہیں پت دیانتی ہے ماں کا کوئی تقدس نہیں ماں کا کوئی تقدس نہیں رشتے کوئی تقدس نہیں پائے مار پیسہ ہی باپ ہے پیسہ ہی ماں ہے پیسہ ہی بھائی ہے پیسہ ہی رشتہ ہے یہ سارے رشتے کیوں بھول گئے وہ نفس نے بلائے نفسِ اَمْمَارَا اِنَّا نَفْسَ لَا اَمْمَارَةٌ بِسُّو اللہ مَا رَحْمَا بِی لیکن جس پہ رب کرم فرما دے پھر نفسِ اَمْمَارَا نہیں رہتا وہ نفسِ مُلْحِمَا نفسِ اُس سے بھی اوپر نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے پھر وہ اگری منزبے جاتا ہے نفسِ اَمْمَارَةٌ تو یہ ہے اللہ باقی اس سے بچائے سب کو اس سے محفوظ رکھے جس کا نفسِ اَمْمَارَةٌ سے حفاظت مل گئی سمجھو وہ اللہ کے قریب ہو گیا مرنا تو ہے تو نفس کے پیچھے مر گئے تو جاؤ کہ مریں گے پھر سرائے ملیں گے اس نفسِ اَمْمَارَةٌ کے بعد ایک نفس ہے جس کو نفسِ اللوامہ کہتے ہیں اللہ باقیتا ہے لَا اُقْسِمُ بِهُمِ الْقِيَامَةٌ وَلَا اُقْسِمُ بِن نفسِ اللوامہ مَا نَفْسِ اللوامہ کی قسم یاد فرماتا ہوں تو نفسِ اللوامہ کی قسم اللہ باقی نے فرمائی نفسِ اللوامہ کسے کہتے ہیں نفسِ اَمْمَارَةٌ تو بُرَائِ کِدَابُو دیتا ہے وہ انسان کے ساتھ ہے لوامہ بھی ہے لوامہ کیا کرتا ہے یہ جوتیاں مارتا ہے کیا کرتا ہے پانی میں بھگو بھگو کے جوتیاں مارتا ہے کہتا ہے تو یہ شرم نہیں آتی کھاتا کس کی ہو کھاتے کس کی ہو پیتے کس کی ہو یہ جوتیاں مارتا ہے وہ بندہ ڈھرتا ہے پھر اللہ کی ادھاد کرتا ہے تیسرہ مُلْحِمَا ام مارا کے اوپر اللہ کی طرح سے علقاؤں نے شروع جاتی ہے پھر وہ گردن جگاتا ہے چوتھا مطمئنہ سارے رہ گیا پھر اتمنان آ گیا ہے اللہ کا بندہ بن گیا ہے پھر آنے سے پہلے اللہ پھر سمتا ہے بندے باج میں آئے گا پہلے میرا کلام تو سن آواز آتی ہے آجا اور وہ سن کے اتنا خوش ہوتا ہے ادھر آواز آتی ہے روح بھی کفزیں اسے سے پرواز کر جاتی ہے مآخر دعویہ الحمدللہ بلعالمین پیرہ طریقت رہبر شریعت صوفی باصفہ محافظ خطب نبوت حضرت علامہ حافظ محمد عبد الرشید عویسی زہل زیدہ شربہ مصورت